بس ہوا کا ٹائم ہے جی میں اپنے آرڈرز پیک کر رہی تھی دراصل جو آرڈرز پچھلے دن کے آئے ہوتے ہیں یا رات میں آئے ہوتے ہیں وہ ہم نے نیکس ڈے ارلی ان دہ مارننگ ہم نے پیک کرنے ہوتے ہیں اور جب میرے ہزمینٹ آفیس جاتے ہیں ساتھ میں بچوں کو چھوٹ دیتے ہیں اور پیلو بھی یہ جو ہیں وہ پوسٹ کر دیتے ہیں پوسٹ آفیس میں یہ دیکھیں جی اب میں ویڈیو بنا رہی تھی اور انہوں نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور یہ مجھے کسی بات پہ سارے تھے پھر میں نے کہا نہیں اب میں یہ ویڈیو ایسے نہیں ڈالوں گے میں اس کو میوٹ کر کے ڈالوں گے تو جو بھی ہمارا یہ پیلو آرڈر کرنا چاہتا ہے وہ ہماری ویب سلٹ پہ جائے www.starhomeware.com پہ وہاں پہ جا کے یہ ہمارا پیلو جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے بہت ہی زبردست اور بہت اچھی کوالیٹی کا پیلو ہے یہ آپ ایک دفعہ تو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور میری جو پچھلی ویڈیو تھے اس پر م بہت زیادہ کومنٹس آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ امازونی بی پہ کیا بزنس کرتی ہیں تو میں انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھی بہت بیسک اور سیمپل سی ویڈیو بناوں گی جو میری مطلب میری طرح کی ہی بہنے ہیں جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں گھر پہ تو میں ان کے لیے بہت سیمپل اور بیسک سی ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اب فٹا فٹین کے اوپر جو ہے میں لیبل لگا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نا لگے کہ صرف پیک کرنے کے لیے ہی ہمیں جو ہے نا وہ دکھایا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ میری کسٹمرز کے تھے اور میں نے ان کو پیک کر دیا ہے لڑکی کو محنت کرنی چاہیے میرے خیال میں محنت بھی کوئی حض نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ نا امید نہیں ہونا بس محنت کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں بچے سکول جا چکے ہیں میں نے جو آٹرز اپنے پیک کری تھی وہ بھی میں نے ہسپنڈ کے ہاتھ بھی جوا دیئے وہ ڈروپ کر دیں گے اور یہ میری کچن کے حالات بنے ہو میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حالات بنے ہو میں کچن کے اور کیونکہ کل میں نے اپنے بیٹے کی برڈے کی تھی برڈے کیا گھر میں ہی کی تھی ہم فیملی کے میمبرز ہی تھے یہ دیکھیں یہ یہ حالات ہے لیکن آپ کی بہن ابھی کام نہیں کرے گی ابھی صرف کیا ٹائم ہوئا ہے ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں میں ابھی کچھ نہیں کروں گی ابھی میں صرف اپنی چائے لوں گی چائے لے کے آپ کی بہن جو ہے نا وہ دیکھے گی منت مراد منت مراد کی آخری کس دیکھے گی آپ کی بہن پھر کوئی کام کرے گی یہ دیکھیں کتنا زبدہ سین بنا ہوا ہے ساتھ میں رامہ دیکھ رہی تھی چائے پی لی تھی اور لیٹی ہوئی تھی ہیٹر کے پاس اور وہ سامنے میرا کچھن ہے ادھر تو بالکل جانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور یہ والے سین نے تو مجھے بھی رولا دیا بس ڈرامہ شامہ دیکھا اس کے بعد میری جو ہے مانو بلی وہ اٹھ گئی تھی فٹا فٹ اس کے لیے چائے بنائی میں نے کہا اس کو چائے رس کھلا دوں پھر جو ہے میں اپنے کاموں میں لگ جاؤں یہ دیکھیں جی ایک ہی دو ہاتھوں میں نا دس برطن اٹھانے کے چکر میں ساری چائے میں نے ٹیبل پہ گرا دیا یہ فٹا فٹ اس کو صاف کرتی ہوں اور پھر کام شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں جی کل ہم نے جو سیلیبریشن کی تھی نا اس کا جو انہوں نے کیا بم پھوڑا تھا پٹاخہ چلایا تھا جو آپ نے ہے اس کے اندر سے یہ جو ریبنز وغیرہ نکلے کے آہ نکلا یہ پٹاخے پھول جڑیاں نکلی ہیں وہ اوپر آسمان تک لگ گئی ہماری اور اتنے زیادہ یہ پورے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے کھڑکی میں چلے کے چھت پہ لگے ہوئے تھے تو اب میں نے کہا ٹائم آ گیا کہ اس کا نہ صفایہ کیا جائے فٹا فٹ چیز تو یہ بڑی اچھی ہے برڈے وغیرہ پہ یا کسی بھی اکین پہ لائے بندہ اور اس کو چلائے لیکن انڈور نہ کرے آؤٹڈور کر لے تو اچھی بات ہے انڈور تو کونوں خدروں میں سے خور لگا لگا کہ میں نے اس کے نا یہ پھول جڑیاں وغیرہ سمیتی پھٹا فٹ جو ہوں وہ کام میں لگی ہوئی ہوں تاکہ میرا یہ کام پھٹا فٹ سے ختم ہو اور آج میری ڈینٹس کے اپوائنمنٹ ہے تو ادھر بھی جانا میں نے آج ہانڈی روٹی سے جو ہے نا وہ میری چھٹی ہے کل کا سارا سمان بچا ہوا پڑا تھا میں نے کہا تھا سارے آج وہ بھی کھائیں گے تو کام ختم کروں گی برطن دھوں گی تو پھر میری نا بچوں گے سکول کے بعد ڈینٹس کے اپوائنمنٹ سے بچاؤں گی دراصل پھریں گے میری ڈانٹوں کی یہاں پہ جو ڈینٹس ہیں ان کا میں آپ کو تھوڑا بتاتی ہوں کہ یوکی موو کس طرح کام کرتے ہیں دراصل جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو مجھے ایک سال تک جب تک کہ اس نے ایک سال کی ہونا تھا تب تک میرا یہ بالکل فری تھا لیکن میں نے دو تین اپوائنمنٹ سے وہ مس کر دی تو اگلوں نے میرا نام ہی وہاں سے کینسل کر دیا کہ آپ نے اپوائنمنٹ سے وہ کینسل کر دی اگر تو میں مطلب تب ہی جلی جاتی نا جب تک کہ اس نے ایک سال کی ہونا تھا اب تو ماشاءاللہ یہ ایک سال و دو ماہ کی ہونے والی ہے تو تب میرا سارا ٹریٹمنٹ فری ہونا تھا لیکن خیر سے میں گئی نہیں تو انہوں نے میرا نام ہی وہاں سے خارج کر دیا تو مطلب وہ ہی ہوتا نا کہ پرینگننسی میں تھوڑا آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا تھا گھر سے باہر نکلنے کو عجیب سی ٹرینشن میں رہتی تھی میں تو لیکن جب سے جب یہ پیدا ہو گئی تو میں نے کہا چلے میں اب ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہوں لیکن پھر انہوں نے میری اپوائنمنٹ سے دینے بین کر دی تو جیسے یہ ایک سال کی پوری ہوئی ہے ہم کالز وغیرہ کرتے رہے تھے ان کو تو پھر انہوں نے بوک کر لی اپوائنمنٹ تو اب جو ہیں میں گئی تھی تو سیونٹی پاؤنٹ دیکھے آئی ہوں ابھی تین دفعہ اور جانا ہے تو دیکھ لیں کتنا تھری ہنڈڈ پاؤنٹ تو میرا یہ خرچہ بن جا رہا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ دانتوں کو یہاں پہ بہت اچھا ہے یہاں پہ جو ڈینٹیسٹ ہیں وہ پیسے بھی اچھے خاصے کماتے ہیں نا ہم پرائیویٹ ہوتے ہیں نا سارے پرائیویٹ بیٹھتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی اکثر مزاق کرتے ہیں کہ بیٹا ڈینٹیسٹ ہی بن جاؤ یہ دیکھیں یہ اچانک سے بیل نوک ہوئی میں گئی ہوں تو میرے بیٹے کا یہ گفٹ آ گیا تھا ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا کل اس کو نہیں دیا تھا کل پہنچا ہی نہیں تھا حالانکہ اتنا تھا مجھے کہ کل ہی پہنچ جاتا وہ سرپرائز اس کو دیتی تو خوش ہو جاتا لیکن چلیں آج آ گیا اب اس کو رکھوں گی جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کو دھونگی خود ہی کھولے گا یہ دیکھیں یہ کل کی جو ہیں پھول جھڑیاں اگر بٹیاں کے آ کرتے ہیں اس کو یہ بچ گئی تھی تو میں نے کہا میں آج ان کو بھی چلا کے ختم کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا تب یہ چودہ آگست پہ بڑی چلاتے ہوتے تھے اور شب بارات وغیرہ پہ یہ دیکھیں میں اپنے برتنوں کی آرتی بھی اتار لوں ان برتنوں کی وجہ سے مجھے ویوز ملنے اور میرا چینل مونیٹائز ہونا ہے کل میرے ہزمینڈ نا مجھے رہا ہاتھ کے وقت کہتے ہیں اب کل تم کیا ویڈیو ڈالوگی میں نے ان کو ہس کے کہا کہ میں اتنے یوٹیوبرز ہیں جن کی ویڈیوز دیکھتی ہوں نا اس کی موٹیویشن کے لیے نا اور کہ کیا ویڈیوز بنانی چاہیے کس طرح کا کانٹینٹ ہونا چاہیے تو سارے ہمیشہ کہتے ہیں اپنی ایک نیش سیلیکٹ کریں پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا تھا نیش ہوتی کیا ہے کہ جب انہوں نے بتایا تھا مجھے پتہ چاہیے کہ اچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ایک کیٹیگری سیلیکٹ کر لیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہے نا پھر آپ اسی کے ویڈیوز بنائیں کیونکہ آپ کا وہ کانٹینٹ تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کسی کوئی ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زیادہ سے زیادہ بنا لیں گے یا دو مہینے اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا بنانا ہے تو پھر آپ کا کانٹینٹ ختم ہوگیا اور آپ کا چینل بھی ٹیٹ ہو جائے گا تو میں نے اپنے ہزمین کو کہا کہ میری نیش تو یہ برطن دھونے ہانڈی بنانی اور صفائی کرنی اور یہ ایک ایسی نیش میں نے سیلیکٹ کیا نا یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگی یہ جب تک میں زندہ رہوں گی یا میری نیش میرے ساتھ رہے گی اور جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی نا پھر جو ہے نا وہ میری جگہ کوئی اور آ جائے گی بتائیں آ جائے گی کہ نہیں یہ نیش پورا کہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں لیکن ادھر بیمیوں کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوتی ہے اور جو دوسری ہے نا سٹیپ مدرز وہ پہلے آ جاتی ہے ایسی ہی ہوتا ہے ہاں جی میں ادھر آبی ہونے ادھر ادھر ہوئی نہیں تھے ادھو جی آئی نہیں تو گائز اگر آپ میرے چینل پہ آتی ہے نا تو میری نیش تو یہی ہے سارے کام شام ختم کر لی ہے یہ بوتلیں شتلیں پڑی ہوئی تھی یہ بھی میں نے باہر بین میں پھینک دی یہ ہے جی باہر کے حالات بڑی ستی ہوئی ہے اور بین میری جو ہے یہ آپ نے سارے بوس میں وہ ڈال دی ہیں فائلے وغیرہ وہ لے کے ہی نہیں جائیں گے پھر جی آج ہانڈی نہیں مرانی تھی میں اوپر آگی تھوڑے سے کپڑے سمیٹنے والے تھے میں نے کہا پھٹا پھٹ کپڑے سمیٹ لوں اور وہی نا اگر ہانڈی روٹی سے آج چھوٹی ملی تھی تو کپڑوں کی باری آگی اور کپڑے پریس کرنے والے بھی پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے کہا پریس کر لوں لیکن جیسے ہی میں نے یہ جو مشین کہہ رہی ہوں اسری میں پانی ڈال لیا ہے اور اس کو اسری کرنے کے لیے مطلب میں نے چلانا ہی ہے اپنی بیٹی چھوٹی میں نے پاس بٹھائی ہوئی تھی تو اس نے مرونہ ڈال دیا ہے حالانکہ میں اس کو کھانے کی چیزیں بھی ساتھ لے گئی تھی میں اس کو چپس دے رہی تھی چاکلٹ وغیرہ دے رہی تھی لیکن نہیں اس نے مجھے ایک شرٹ پریس کرنے نہیں دی تو آخر کار میں نے جو ہے وہ اسری بند کی اور اپنی گگی کو اٹھا کے نیچے آگئی میں نے کہا باڑ میں جائے کپڑے اب جو ہے میں اس کو گاڑی میں لے کے بیٹھ چکی ہوں کیونکہ اس کو میں نے ڈراب کرنا ہے رافی کے سکول میں کیونکہ وہاں پہ اس کے پاپ آئے ہوں گے کار پارک میرا ویٹ کر رہے تھے یہ دیکھیں اب یہ اس کو لے جائیں گے اپنے ساتھ گاڑی میں اور میں جو ہوں آگے اپنی اپورٹمنٹ نٹائن کرنے کے لیے چلی جاؤں گی دراصل ہمارا گھر کافی دور ہے نا سکولوں سے تو پھر بار بار ہم بچوں کو لے کے گھر واپس نہیں آ سکتے ہم ادھر ہی رک گئے تھے کیونکہ میرے بڑے بیٹے نے لیٹ آنا تھا تو پھر اس کو ایک ہی دفعہ لے کے ہزمنٹ بچوں کو لے کے گھر آ گئے تھے اور میں جو ہوں یہ دیکھیں اپنے کلینک پہنچ گئی پردست ہسپیٹل میں جو ہے وہ چارٹ لگا ہوا تھا کہ ہم جو چوکلیٹس وغیرہ کھاتے ہیں نا ان میں کتنی کیلوریز لگی ہوتی ہیں ہوں فلا دیکھ کے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ ہم پتہ نہیں دن میں کتنی کیلوریز کھا لیتے ہیں تو یہ جا تھی یہ تھا ویٹنگ اریا یہاں میں ویٹ کر رہی تھی اپنی ڈاکٹر کا اور یہ دیکھیں جی تنی سیڑیاں چڑھ کے میں اوپر آئی ہوں ابھی ویٹ کر رہی تھی تو ابھی میرا نام آ گیا میں فٹا فٹ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرماؤں گی اور پھر یہ دیکھیں جی ٹریٹمنٹ بھی ہو گیا ایک سیکنڈ کی اندر اور اب میں جب ہوں گھر جا رہی ہوئی ہے جی راست میں نے ایک ویڈیو بنائی آئیسکرین کی شوفت تھی برگر تھے دل تو کیا کہ آج میں اکیلی ہوں مزے کروں گوں کیوں کھاؤں لیکن کیا کروں ماں ہوں نا بچوں کے بغیر حزمت کے بغیر تو میں کھا سکتی ہوں لیکن بچوں کے بغیر نہیں کھا سکتی فٹ اب میں گاڑی میں بیٹھی ہوں ان کے گھر چلوں رات دیکھیں کتی زیادہ ہوگیا ابھی صرف پانچ بجے تھے اور اتنا اندھیرہ مجھے در لگ رہا تھا میں گاڑی چلاؤں کیسے پھر حالا لہا لگر کے میں گھر پہنچی ہوں گھر پہنچ کے میں نے کہا دیکھوں بچوں نے کھانا شانا تو کھائی لیا ہوگا لیکن جیسے ہی جی دروازہ کھولا ہے ایک اس کمرے میں بیٹھا ہوا ایک اوپر بیٹھا ہوا ایک نیچے بیٹھا ہوا ایک فرنٹ روم میں بیٹھے ہوئے سارے بکھرے ہوئے تھے بچے تو میں نے اس کو پوچھا ہے چھوٹو کو سب سے پہلے تو جی کیا کھایا چوکلیٹس اور چپس کے پیکٹ چلو جی میں نے کہا اچھا جی میں بناتی ہو روٹی اور اندر گئی ہوں تو ہزمنٹ سے پوچھا میں نے کہا ہاں جی آپ نے کچھ لے کے کھایا حالانکہ میں سارا سامان جو ہیلپ میں رکھے گئی تھی کل کا سارا کھانا شانا ساری چیزیں میں رکھے گئی تھی انہوں نے بس پلیٹس لے نہیں دی اس میں ڈالنا تھا اور وہ ان میں گرم کرنا تھا لیکن کسی نے کچھ میں نہیں کھایا ہوا تھا سارے جوتیاں شوتیاں بور شوٹ پہن کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ امی صاحبہ آئیں اور ہمیں جو ہے نا وہ کھانا شانا گرم کر کے دیں برحال ان کو میں نے یہ جو پارسل آئے تھا اپنے ہزمنٹ کو وہ پکڑایا کہ آپ کھولیں اس کو دیکھیں تو میں بیٹے کو نیچے بلاتی ہوں اور اس کو سرپرائز دیتے ہیں اس کا دراصل دینے کو تو ہم اس کو اور بھی اچھا مہنگا والا بھی لے کے دے سکتے تھے آئی فون 15 لیکن کیوں بچے کو اتنا زیادہ مطلب لے کے دینے کی کا ضرورت ہے پھر بھی ہم نے اس کو آئی فون 12 ہم نے اس کو لے کے دیا تھا تو دیکھ کے سرپرائز ہو گیا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ہمارا یہ جو بچہ ہے نا یہ ایموشن ایموشن لیس کہتے ہیں کہ ایکسپریشن لیس ایکسپریشن لیس ہے لیکن پھر بھی آج اچھا لگا اور اس کو خود بھی بہت سند آیا تھا فون تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑا زبردست فون تھا سارے بڑے خوش ہوئے اور یہ دونوں چھوٹے کہتے ہیں ہمیں کبھ لے کے دو گی میں نے کہا لے کے دوں گی نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے لیے دو سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے اس نے کے میسٹری میں بھی اس کے نائن آئے تھے اور میسٹری میں بھی اس کے نائن آئے تھے ماشاءاللہ بہت جینئس بچہ ہے میرا میں نے کہا آپ لوگ بھی سارا کچھ کرنا نا تو آپ کو بھی لے کے دوں گی انشاءاللہ جب آپ سکسٹین ایس کے ہو جاؤ گے اب جی میرے روٹی بنانے کا ٹائم آ گیا تھا کیونکہ ماں کو چھوٹی نہیں مل سکتی کبھی بھی تو یہ جی میں نے گول گول سی روٹیاں بنائیں چپاتیاں بنائیں اپنے میاں صاحب کے لیے کہ ان کو فٹا فٹ کھلاؤں پلاؤں اور سلاؤں پھر میں اپنی ویڈیو ایڈٹ کروں گی اس ڈیلی ویلوگنگ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو آپ پلیز جو ہے میری ویڈیو فلاس میں سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ میں چار بچہ کے ساتھ بڑی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ مجھے اپنا واش ٹائم بھی پورا کرنا ہے مجھے اپنے سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ کرنے ہیں اور یہ میرا تو پیشن بن چکا ہے انشاءاللہ میں اپنے پوری محنت کرتی رہوں گی اب یہ دکھیں جی میں اپنے چھوٹے بیٹے کو روٹی کھلا رہی تھی کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اپنے آپ نہیں کھاتا بس یہ کہہ دے گا اگر میں کہوں گی نا خود کھاؤ تو کہہ دے گا مجھے بھوکی نہیں لگی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس کھا لے کوئی بات نہیں میں اس کو بیٹھ کے کھلا دیتی ہوں تو فٹا فٹ اس کو روٹی کھلائی اب میں جہاں ہوں یہ بھیجی میری ویڈیو کا لاسٹ پارٹ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے چائے بنا رہی ہوں اور اب چائے بنانے کے ساتھ ساتھ بھی لوگ انڈ کروں گی پلیز سبسکرائیب میری یوٹیوب چینل اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اور اگر نہ لگے تو پھر بھی کرتے فالو ہر ٹک ٹک اللہ حافظ